اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹفیکشن کو پریس کر لیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹس ٹوڈیوز ہیں وہاں تک پہنچیں جیسا کہ میں نے اپنی جو ایکسرسائز 9.3 تھی اس کو سٹارٹ کیا باتا اس کا question number 6 solve کر دی تھی تو جو آج کی میری ویڈیو ہے اس میں question number 6 کو complete solve کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اس کے question number 6 ہے وہ complete ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو next ویڈیو ہوگی اس میں question number 7 کو complete upload کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ جو میری exercise 9.3 ہے اس کو میں complete کر سکوں مطلب یہ ہے کہ پھر ہم move کر سکیں exercise 9.4 پہ تو جیسا کہ ہم لوگ نے اس کے previous questions بھی اسی pattern پہ کیے تھے تو وہ بھی question مطلب صرف یہ ہے کہ میں ان questions کو صرف ایک point ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے باقی یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے explained ہے مطلب ہر چیز میں نے آپ کو بتا دیو یہ ہے تو اس میں بھی same ہم لوگوں کے پاس مطلب میں question جو ہے اس کو میں نے کہا کہ solution بچوں کے پاس ہونا چاہیے تو اس لئے میں نے ان کو صرف solve کیا ہے تو minus 15 پائے تو کیا کریں گے first of all minus 15 کو 180 کے ساتھ multiply کر دو گے تو 2700 ہمارے پاس answer آیا اس کو ہم کیا کرتے ہیں 360 پہ divide کرتے ہیں اور جو ہمارا final answer آئے گا وہ 7.5 آئے گا اب ایک اور بات وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 7.5 کا مطلب ہے کہ point کے بعد اگر 5 یہ 5 سے بڑی value آجائے تو وہ convert ہو جاتا ہے کس میں اس میں convert ہو جاتا ہے 8 میں ٹھیک ہے 7 کس میں 8 ہو جائے گا 8 میں round off ہو جاتا ہے لیکن آگے کچھ ایسے questions آئیں گے جس میں ہمارے پاس round off نہیں کیا جائے گا اسی number کے ساتھ ہم multiply کریں گے اور plus کر دیں گے further وہ والی value کو تو وہ کس condition میں ہوگا وہ تب ہوگا جب ہمارے پاس اگر ہم یہاں سے point کے بعد 58 ہے just imagine کر لو کہ یہاں پہ 58 ہے تو اس 58 کو round off کر کے 59 ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ہم اس کو اس number کو 59 کو یہاں پہ جیسے 8 ہے تو ہم اس کو 9 کو multiply 9 میں let کر لیتی ہوں 9 کو multiply کروں گے 360 کے ساتھ تو وہ بڑی value آجے گی جب یہ multiply کرنے سے بڑی value آجے گی اس والی value سے یہ value بڑی آجے گی تو پھر ہم کیا کریں گے round off نہیں کریں گے ٹھیک ہے کچھ گینے جو نہیں یہ ایسے questions ہیں جس میں ایسے آئے گا وہ further آگے کچھ questions آئیں گے میں بتاؤں گی بقاعدہ کہ کیوں ایسے ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو ایسا نہیں ہوا اس میں ہم نے round off کر دینا ہے 7 کس میں convert ہو گیا 8 میں پھر آپ نے اس پر sign لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو 8 کو جب multiply کرو گی 360 کے ساتھ تو جو final answer آئے گا پھر اس میں ہم کیا کریں گے اس میں سے اس کو minus کر دیں گے ٹھیک ہے minus کرنے سے میں پتہ لگ جائے گا جو ہم لوگوں کی angle add ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے vanity degree add ہو جائے ٹھیک ہے پھر ہم کیا کریں گے یہاں پہ sign لگا دیں گے sign کی value sign لگا دیا جائے گا تو یہ 0 آ جائے گا پھر ہم cause کی value لگائیں گے تو cause minus 15 پائے کیا آ جائے گا ہمارے پاس یہ دیکھیں جی cause کی value 180 رکھو تو minus 1 آ جاتا ہے similarly جب 10 کی value 180 رکھو تو کیا آ گیا 0 آ گیا اگر ہم sign 0 ہے تو cosec infinity آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس cause minus 1 ہے تو secant بھی کیا آ جائے گا ہمارے پاس minus 1 ٹھیک ہے اور cut بھی ہمارے پاس کیا آ جائے گا اگر cut 10 0 ہے تو cut کیا آ جائے گا ہمارے پاس infinity ٹھیک ہے جی یہ question ہو گیا solve ہمارا اب next question ہے وہ ہے جی 1530 یہ ہمارا question ہے اس پہ بھی ہم کیا کریں گے یہ question ہے جی ہمارے پاس question تھا ہم نے کیا کیا 1530 degree میں ہی تھا اس کو ہم لوگوں نے convert نہیں کیا تو ہم اس کو divide کر دیں گے 360 پہ ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ 4.25 آئے گا تو اس کو 4 کو multiply کر دوں گے 2 by کے ساتھ مطلب 360 کے ساتھ اور جب value کو multiply کر دوں گے تو 4 into 360 جو answer آئے گا اس میں سے اس کو minus کر دینا جب اس میں سے اس والے value کو minus کر دوں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا جو angle add ہونا ہے وہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے دوبارہ سننے اس number کو اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں اور اس والی value میں سے اس کو minus کر دیتے ہیں جب اس والی value کو minus کر دیا جاتا ہے اس میں سے تو بیچھے کیا بچتا ہے ہمارے پاس 90 degree ہی آئے گا پھر ہم اس کو gradient میں convert کر دیتے ہیں gradient میں لکھ لیتے ہیں اور last پہ کیا کرتے ہیں sine 1530 کر لیتے ہیں اور sine کی value لگاتے ہیں sine 91 ہوتا ہے similarly cos 90 0 ہوتا ہے اور 10 90 کیا ہو جاتا ہے infinity اور ہم جب جب sine 1 ہے تو کیا ہے کہ کوئی second بھی 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے جی second کیا ہو جائے گا ہمارے پاس second اگر cos 0 تھا تو second infinity اور 10 infinity تھا تو co2 کیا ہو جائے گا 0 ٹھیک ہے یہ باتیں تو آپ کو میں اپنی previous ویڈیو میں بھی بتاتی آ رہی ہوں یہ کوئی بہت زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہے اب میں اچھا جو چیز مشکل ہے وہ میں بتاؤں گی آپ کو بعد میں next question ہے جی وہ ہے minus 2430 یہ بھی سام اسی pattern پہ number decrease میں ہی ہے تو اس کو 360 دیوائیڈ کرو گے minus 6.7 ہے تو point کے بعد 5 سے بڑی value آ گئی ہے 7 آ گیا ہے تو کیا کرو گے یہ 6 round off ہو کے کس میں convert ہو جائے گا 7 میں 7 کو multiply کر دیں گے 360 کے ساتھ جو answer آئے گا اس میں سے 2430 کو minus کریں گے تو جب وہ بچے گا وہ 90 degree بچے گا آپ calculator پہ بھی find کر سکتے ہیں یہ چیزیں اگر آپ کو یہ questions کے problem ہو رہا ہے تو میں نے اس exercise سے پہلے examples کو briefly explain کے آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ دیجئے گا اگر آپ کو ان questions میں problem ہو رہا ہے تو sign کی value لگائیں گے sign 91 cos 90 0 اور 10 90 کیا ہے ہمارے پاس infinity similarly اگر ہم اس کا inverses دیکھیں تو inverses کے آئیں گے کو second ہمارے پاس آ گیا 1 second ہمارے پاس آ گیا infinity اور cot ہمارے پاس کیا آ گیا 0 ٹھیک ہے جی next ہے اس کا question اور یہ second last question ہے آج کے ویڈیو کا اس question میں میں جو بات شروع میں بتا رہی تھی کہ کچھ questions میں round off نہیں کیا جاتا اس کے پیچھے reasons ہوتی ہیں تو reason یہ دیکھیں اس question کو 2 3 5 divided by 2 pi اور pi ساتھ multiply ہو رہا ہے اس کو convert کر دو 1 80 کے ساتھ تو ہمارے پاس فائنل answer آ جائے گا 2 1 1 5 0 آ جائے گا اس کو divide کر دیں گے ہم 360 پہ تو ہمارے پاس جو answer آئے گا 58.75 آئے گا اب ہمیں پتہ ہے کہ پوائنٹ کے بعد 5 سے بڑی value آ جاتی ہے تو وہ convert ہو جاتا ہے 59 میں لیکن یہاں 59 میں convert نہیں ہوگا reason اس کا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو convert کر دیں 59 کو 59 پہ 59 کو multiply کر چھوٹی آنی چاہیے اس والی value سے دوبارہ سن لیں جو question ہے جب ہم اس والی value کو multiply کریں 360 کے ساتھ تو اس والی میں سے چھوٹی value آنی چاہیے لیکن اگر 59 کو multiply کر رہے ہیں 360 کے ساتھ اس سے بڑی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب ایسا ایسے کچھ 58 multiply by 360 value ہے یہ بڑی تو نہیں آرہی مطلب یہ multiply کرنے سے اس سے بڑی تو نہیں ہوگئی اگر اس سے بڑی ہوگئی ہے تو پھر ہم نے راؤنڈ آف نہیں کرنا پھر ہم نے 58 کو multiply کرنا 360 سے اور پلاس کر دینا ہے angle angle پلاس کرنے سے باقی کوئی next ہے 10 270 کیا آجائے infinity اور cosec 270 کیا آجائے minus 1 اس کا بھی آپ screenshot لینا چاہیے لے سکتے next ہے ہمارے پاس sec 270 degree وہ کیا آجائے 0 اور quad 270 degree کیا آجائے 0 next ہے جی اب ہم move کر رہے ہیں اپنا question number 6 last question ہے اس میں بھی چیز apply کی گئی ہے کہ اگر ہمارے پاس point کے بعد بڑی value آجائے مطلب 5 سے بڑی value آجائے اس میں round off کیوں نہیں ہوا کیونکہ جب ہم لوگ نے 102 کو multiply کروں گے 360 کے ساتھ جب ہم 102 کو multiply کریں 360 کے ساتھ اس والی value سے ہمارے سے چھوٹی value رکھنی ہے اس لئے ہم کیا کریں 101 کو multiply کر دیں 360 degree کے ساتھ plus angle تو ہمارے پاس value آجائے گی اس کو جب 360 کے ساتھ multiply کروں گے تو اس میں سے پھر اس کو minus کر دیں جب minus کروں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے 270 ہمارے پاس angle بات جائے next کیا کریں گے sine لگائیں گے cause لگائیں گے ٹھیک ہے sine اور cause لگائے پھر 10 لگائیں sine 270 کیا minus 1 cause 270 کیا 0 اور 10 270 کیا ہے infinity similarly sec 270 کیا minus 1 اور جو last question ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے sec ہمارے پاس 270 0 ہے اور caught جو ہمارے پاس last caught ہے میں 10 لگائی گلتی سے caught آئے گا تو caught 270 degree کے آجائے گا یہ بھی 0 آجائے گا یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو اچھ لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھ لگ تو ویڈیو کو لائک کرتے اور سبسکرائب کرنا مت بھول گا تب تک اللہ حافظ